مہاجر قومی موومنٹ ہمارے شو پہ کئی دفعہ آپ کو نظر بھی آئے ہوں گے ایک دفعہ ریسنٹلی آئے تھے تو انہوں نے تھوڑا افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ ایم کیو ایم تو ایک سینوہ میں جیسے ایک بڑی فلم لگنے والی تھی یہ انہوں نے ان کے پنجاب کی ایکسپینشن کی اکاسی کرتے ہوئے اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے کہا لیکن لگتا اب ہے کہ جیسے وہ چودہ انچ کی سکرین پہ پھر سے واپس آگئے ہیں حیدر عباس رزوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں رزوی صاحب یہی آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ افسوس کے ساتھ اب آج کل کچھ انیلسٹ یہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پارٹی جس نے آگے بڑھنا تھا اور بقول آپ کی اٹھانوے فیصد پاکستان کی عوام تک پہنچنا تھا لیکن لگ یہ رائے کہ پھر سے وہی ادھر ہی کنفائن ہوتی نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم جو ایٹیز میں تھی جس طرح نواز شریف صاحب بھی کنفائن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بڑھتی بھی پارٹی سے پیپلز پارٹی لگ رہی ہے گلگت بلتستان سرائی کی ہزارہ ہر جگہ پہلے سے بہتر اب کراچی میں بھی انکروچمنٹ بقول آپ کے شروع ہو رہی ہے تو آپ محدود ہوتے کیوں نظر آ رہے ہیں آئیے میں اس تجزیہ سے بالکل اختلاف نہیں کروں گا اور اپیرنلی دکھائی ایسا دے رہا ہے جس طریقے سے لوگوں کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ ایم کیو ایم کے پر کترے جائیں جب بھی ایم کیو ایم نے کوشش کی ہے کہ قومی سطح پر ایسی کوئی صورتحال کریئٹ ہو جس میں ایم کیو ایم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے لوگ کوشش کرتے ہیں مگر اس میں حیدر ایک بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جب بلوچوں کے لئے آواز اٹھائے تو شاید وہ اتنی نوٹس نہیں کی جاتی پختونوں کے لئے اٹھائے سندھیوں کے لئے اٹھائے گلگت بلدسانیوں سرائکیوں کے لئے اٹھائے تو وہ شاید اتنی نوٹس نہیں ہوتی مگر اچانک اگر مہاجروں یا اردو سپیکنگ سندھیوں کے لئے اگر کوئی بات اٹھا لے ایم کیو ایم تو لوگ یہ انیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم بیک ٹریک ہو رہے ہیں اور شاید ہم اپنے ماضی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ لوگوں کی انالیسس ہے میں آپ کی اس بات سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے تجزیہیں ہیں مگر انشاءاللہ ایسی کوئی صورتحال رونما نہیں ہونے دیں گے ہم اور ایم کیو ایم نہ صرف پورے پاکستان کی تیسری سب سے بڑی جماعت ہے بلکہ ہم پورے پاکستان کو انشاءاللہ وہاں سے ریپزنٹیٹیوز الیکٹ کروا کے پورے پاکستان کی جماعت رہیں گے ہم لوگوں کی کوششوں کو اور ان کی سادشوں کو ضرور ناکام بنائیں گے ہم واپس مہاجر قومی موومنٹ کا سفر اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن حیدر صاحب یہ پھر کیوں ہوتا نظر آ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی سپیچ سے بھی لگا کہ انہوں نے پرانے دھکڑے جو ہیں بارہ مئی سے لے کے جماعت اسلامی کا رول نواز شریف صاحب کو پھر تنقید کر کیا اس کا ٹک تھا نواز شریف صاحب نے تو اس پہ آئیں گے ابھی عدلیہ اور میڈیا کی بات میں بات کریں گے لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں آپ تو ان کے ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ میں مانتا ہوں ان کی طرف سے بہت آپ پہ تنقید آئی کچھ بیجا بھی آئی غلط بھی آئی پرسنل بھی آئی لیکن ریسنٹلی تو انہوں نے ہلکہ ہاتھ رکھا ہوا تھا آپ پہ ذلفکار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے تو کوئی خاص آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا لیکن کوئی آپ موقع نہیں جانے دیتے کہ اس ملک کے اتنے بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب خامہ خامہ ان سے لڑائی لینا جماعت اسلامی خامہ یہ کوئی ٹائم تھا یہ سب کرنے کا حیدر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پسے پردہ دکھائی دیتی ہیں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کے حوالے سے ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بہتر تعلقات ہوں سپر اف دی مومنٹ میں آف دی کف چیزیں آوٹ اف دی بلو ہو بھی جاتی ہیں اس میں ڈیمج کنٹرول بھی ہو سکتا ہے چیزیں سمالی بھی جا سکتی ہیں ساری چیزیں مگر جو جماعت اسلامی کا رول ہے اس پوری سیچویشن میں جو کراچی کی صورتحال ہے وہ نہ صرف کورٹ میں فریق بنے ہیں بلکہ انہوں نے جو کچھ رویہ سپریم کورٹ کے سامنے اختیار کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے ایسی صورتحال میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کا جواب ضرور دیا جانا چاہیے تھا آپ کا حیدر صاحب میں تھوڑا یہ سٹریٹیجی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف جب مرزا صاحب نے بات کی تو بے شک کوئی سبسٹنس ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے بٹھیاٹرکس ان کے پورے تھے قرآن شریف کو سر پہ بھی رکھا اور ایک پلندہ جو ہے ساتھ تھا چاہے وہ اس میں آرچی کومکس ہوں کچھ بھی ہو کچھ چیزیں تو کم سے کم جی آئی ٹی تھی ہے وہ تو انہوں نے دکھایا بھی کوئی ایسی چیز آپ سامنے نہیں رکھتے کہ جس سے کہ اٹلیسٹ وہ لوگ جو آپ کی ایکیوزیشن کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ کنونس ہو سکیں تو جو ایمکیو ایم بڑی نون ہے اورگنائز کمپریہنسف جماعت سمجھی جاتی ہے ایمکیو ایم تو تو یہ کیا تیاری میں بتا دیتا ہوں حیدر حیدر میں بتا دیتا ہوں تاریخ بارہ آٹھ دو ہزار گیارہ بارہ آٹھ دو ہزار گیارہ کماری پر ایک ویگن کو آگ لگائی جاتی ہے جس میں سات افراد زندہ جل کے مر جاتے ہیں ایف آئی آر نمبر چار سو ساٹھ بٹا دو ہزار گیارہ تھانہ جیکسن کماری ٹاؤن مدیت سرکار ایمکیو ایم نہیں مدیت سرکار اور جو لوگ دو ریڈ ہینڈڈ گرفتار ہوتے ہیں وہ دونوں ایک این پی کے وارڈ کا صدر اور ایک این پی کے کارکن ایک کا نام محمد شفی اور ایک کا نام شاید امیر زیادہ محسود جب اس طریقے سے آپ لوگوں کو زندہ جلائیں گے اس ویگن کے دروازے بند کر کے جس میں سات افراد زندہ جل کے مر گئے ایک ایسی صورتحال میں اگر ہم وہ حقائق سامنے نہ لائیں تو اور کیا کریں نہیں میں تو بلکہ گھروں کے جو سبوت کے ساتھ لائیں اگر لائیں ثبوت کے ساتھ بھی لائیں میں نے تو آپ کو مثال دے دی نا ایف آئی آر نمبر چار چو سارٹ آپ نے دے دی ان کے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں ابھی تک آپ کی باتوں میں یہ چیزیں نہیں آ رہی تھیں آپ نے تو دے دی میں کہہ رہا ہوں لیکن بارحال یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں کہ یہاں پہ تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان نے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھا ہے تو آپ دو قرآن شریف پہ ہاتھ رکھیں میں پرسنلی شاید اس سے نہ اگری کروں بہت یہ ایک ہماری ایموشنل سائٹی ہے اسلام کو پاکستان کی سیاست میں استعمال کیا جاتا رہا ہے مذہب کو لوگ استعمال کرتے رہے ہیں پرانی تاریخ ہے جنگ سفین میں بھی حضرت علی کے خلاف لوگوں نے قرآن کو سر پر اٹھا کر اس کو حکم بنانے کی بات کی تھی آج بھی ہے اور یہ باتیں تو چلتی رہیں گی کس کس نے مذہب کو کہاں کہاں استعمال کیا مسلمانوں کی تاریخ تو بڑی بھیانک ہے اور آج بھی پاکستان میں آپ دونوں ما شاء اللہ وکیل ہیں تین تین ہزار روپہ لے کر جھوٹے گواہ قرآن اٹھا کر جج کے سامنے کیا کیا بیانات دیتے ہیں اور مزدار بات یہ ہے حیدر کہ جج کے سامنے ایک گواہ قرآن اٹھا کر بات کرتا ہے مگر جج اس کو ختم نہیں کر دیتا اس بات کو بلکہ کر رہا ہے اچھا چلو ہم یہاں شکریہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا آپ کی ساری لیگلی وکیل ہم ہیں لیکن آپ قانون کے حوالے سے یہ درست کہہ رہے ہیں انسینٹ انٹل پروون گلٹی ہے سب آپ کی کوٹ کے اندر کی باتیں نہیں ہیں ایک تو کرتا ہے لیکن حیدر صاحب دوسری بات ہے پولٹکس is a game of perception it is not a game of beyond reasonable doubt یہاں پہ اگر perception کوئی create کر پائے پریس کانفرنس میں کہ بھئی آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ beyond reasonable doubt پروف کسی نے کیا یا نہیں کیا ہے so this game of perception which started with ظلفقار مرزا's پریس کانفرنس and the last episode was الطاف حسین صاحب's پریس کانفرنس ابھی تک آپ کے خاصے اب مرزا صاحب کی چیزوں کا جواب ایک ایسا ٹھوز دے سکے ہیں کہ perception کی game جو انہوں نے create کی تھی وہ negate ہو چکی ہو بھئی جو کچھ انہوں نے الزامات لگایا اور جو بڑے الزامات چھوٹے الزامات کا سلسلہ تو خیر ان کا روکی نہیں رہا جو بڑے الزامات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس کو اپنی دانس میں جتنا بھرپور جواب دے سکتے تھے ہم نے دے لیا ہے اور باقی جو الزامات کا سلسلہ ایک سیریز جاری ہے میرے تو رونا ہی ہے نا حیدر کہ لو ان کی جو ساری پوری سیریز ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک الزامات ایک اعترافات الزامات پر سب بات کر رہے ہیں اور ان کے جو لرزہ دینے والے اعترافات ہیں مثال کے طور پر رحمان بلوچ کے لیے انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے مروایا اب اگر انہوں نے مروایا بحیثیت وزیر داخلہ اور رحمان بلوچ کی جو ڈیتھ تھی وہ کسٹوڈیل ڈیتھ تھی تو کیا تین سو دو کا مقدمہ ان کے خلاف نہیں بننا چاہیے بریک کے بعد اپنے مجھے ایک ایک سنٹرل پرابلم ہے آپ کے ساتھ اگر ایک گھنٹے آدمی بیٹھ جائے تو اس بات پر کنونس ہو جاتا ہے کہ اے این پی کے سب لوگ وہ شیطان ہیں اور پورے کراچی کو جلا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اے این پی کے ساتھ ایک گھنٹے بیٹھ جائیں تو آپ اس بات پر کنونس ہو جاتے ہیں کہ ایم کیوں ایم کے سارے لوگ شیطان ہیں اور وہ پورے کراچی کو جلا رہے ہیں تو اگر سچ کو ہم بیچ میں کئی ڈھونڈنے ہی کوشش کریں تو then both of you are complicit اس کے بعد بات کریں گے ایک بریک کے بعد بھی ایک بریک ہے بھی ایک بریک کے بعد بھی ایک بریک ہے facebook.com سلاش اجنڈر 360 آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں تلجیہ کا حصہ بن سکتے ہیں back with you after a break